سلام علیکم لائف اید می ریسپیز میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم فضل شکر کے ساتھ میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں تو کرتے ہیں آج کی ریسپی سٹارٹ آج میں آپ کو جو سکھا رہی ہوں وہ میں سکھا رہی ہوں دیسی کی ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو ملائی ہم نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو نکالا اس کو ہیٹ اپ کیا اور جاگ لگا دی اوور نائٹ تو یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ ریڈی ہوئی ہے بن کے اب اس کا مکھن ہم نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جاگ لگا دی تھی اوور نائٹ یہ پڑا رہا ہے جاگ اس طرح سے لگاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ویڈیو اور بلائی کس طرح ہم اچھی سے دور پر لاسکتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی تو جو ہے یہ رمضان سپیشل بنا رہے ہیں ہم کیونکہ رمضان میں سہری کے ڈائیں ہینڈ لینڈر چل رہی ہے اس میں الیکٹرک بیٹر ہے جو ہمارے پاس یہ مزید پانچ منٹ تک اسی طرح چلتا رہے گا بشد ہیں اور مکھن جب تک اوپر آئے گا پانچ پامچ منٹ کے وقت سے ہم咖و بند کریں گے پھر سا چلائیں گے بند کریں گے پھر سا چلیں گے itt Really 20 منٹ میں مختUmٹ آنا سٹارٹ جائے گا شورج نہیں چلانے کے پاس پاسپانچ 4 مڑے ڈیس کو چلائیں گے اور تب تک ہم اس کو چلائیں گے جب تک کے مکستان اوپر آنا شوا جائے تو جیسے مک程 اوپر آتا ہم آپ کو د американوں تقریب پانچ سے آٹھ مینٹ کے قریب ہم نے جو ہے اس میں ہینڈ بیٹر چلایا تھا تو اب اس میں برف ایڈ کریں گے برف کی جو تھنڈا کا اس کی وجہ سے ہمارا مکھن جو ہے جمنا شروع ہو جائے گا اور ایک جگہ ہی کٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب اس میں برف کے چھوٹے چھوٹے پیسیز توڑتے ڈالیں اگر آپ کے پاس برف اویلیبل نہیں ہے تو آپ تھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں مگر چلڈ ہو تو ہی آپ کا مکھن جو ہے ایک جگہ پر ہی کٹھا ہونا سٹ سٹارٹ ہوگا تو اس میں برف چلی گئے برف ڈالنے کے بعد پھر سے تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہلائیں گے تاکہ مکھن جو ہے ایک جگہ ہی کٹھا ہو چاہے برف ایڈ کیا اور اس میں پھر سے بیٹر چلائے رہے ہیں تقریباً دو سے دی منٹ کے لئے اس میں چلائیں گے اور مکھن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں گے آپ کو کلوز کر کے لکھا دوں مکھن جو ہے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا سٹارٹ ہوگا ہے دیکھیں آپ دو سے تین منٹ ہو رہے ہیں اس کو چل رہی ہے یہ مزید دو منٹ پر چلائیں گے اور برس کی خندت کے ساتھ جہاں ہمارا مکھن ایک جگہ پر اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو قریباً دو سے تین منٹ یہ چل چکی ہے اب جو ہے ہم سارا ایک مردبہ سپیچلا یا کسی بھی چمچ کے مدد سے آپ اس کی سائیڈوں سے سارا اس کو کلیر کریں اور سارا جو آپ دیکھیں یہ مکھن آنا سٹارٹ ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب جو ہے مکھن نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کی سٹرکچر میں آ گیا اس طرح مکھن کی لوک اس میں ٹرانسپر ہو چکی ہے تو اب اس کو نکالنا سٹارٹ کریں گے تو ہاتھ اچھے سے واش کر لیں اگر آپ پاس گلوز بیری بل ہیں تو گلوز پہن لیں اگر نہیں ہیں تو آپ ہاتھ واش کر لیں اچھی طرح سے تو کس طرح سے اس کو نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ یہ سارا اس طرح سے ہم اکٹھا کرتے جائیں گے اور ٹیپ اس کو کس طرح سے کرنا ہے کہ اس میں جو پانی ہے دہی کا وہ نکل جائے تو وہ میں آپ کو دکھا رہتی ہوں ہاتھ میں ایک باؤل کی شیپ آپ اس کو دیں اور اس طرح سے آپ اس کو ٹیپ کرتے جائیں اور نکال کے جائیں اسی طرح سے آپ سارا نکال لیں گے تو میں ابھی سارا اسی طریقے سے نکال لوں گی تو سارا نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا سا ہمارا مکھن بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم گرم کریں گے اور دیسی گھی بنا لیں گے گھر کا ساف ستھرا پیور دیسی گھی بن کے ریڈی ہوگا تو اب اس کو ہم چولے پر رکھتے ہیں اور اس کو پیٹ دیں گے اور اس کا دیسی گھی ڈویل پر ہو جائے گا تو چلتے ہیں چولے کی طرح سے تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ مکھن ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کا ہم گھی نکالیں گے تو یہ کس طرح سے نکلے گا یہ دیکھتا ہے مکھن ہیں یہ مارا اس کو چھوڑی جوزے میں رکھ دیگا تھا اور دیکھتی ہی ہمیں پھیلے سے رگ دی گھی اب مکھن جو ہے مائلٹ ہوگا اور اس میں سے بیسی جو ہے وہ بنا سارڈ ہو جائے گا تو اب پتیلی آلریڈ گرم کی اس میں مکھن آیڈ کر دیا گیا ہے ڈس سے پندرہ منٹ بھی سات سے آٹھ ہتھ دس منٹ میں جو ہمارا گھیہ بن کر آڑے ہو جائے گا اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ہی لاتے رہیں گے تاکہ سائیڈیں جو ہیں وہ مکھن کی جل نہ جائیں اور گھیہ میں سمیل نہ ہو جائے تو گھیہ بنے گا اور کس طرح سے اس کو ہم پھر سیپریٹ کریں گے اور کس طرح سے سٹور کریں گے وہ سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس کو میلٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو جی دیکھیں الحمدللہ جو مکھن ہے ہمارا وہ اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اور دس منٹ لگیں اس کو میلٹ ہو کے اس کنڈیشن میں آنے میں اور میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو کرنا ہے اب یہ میلٹ ہو چکا تو اس میں ہم جو گندوں کا نورملی آٹا گھروں میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کریں گے تو یہ آٹا ہمارا اس میں جا رہا ہے تین بڑے چمچ ٹھیک ہے آٹا ڈالنے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی ویڈیو پوری دیکھیں آپ لاس تک تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آٹا ہم کیوں اس میں آٹ کر رہے ہیں اور یہ خالص گندوں کا آٹا جو نورملی گھروں میں ہوتا ہے وہی ہے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آٹا جو ہماری ٹپ ہے اس میں آٹ کرنے کی وہ کس مقصد کے لیے ہم نے آٹ کیا ہے تو مزید اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہم پکنے دیں گے اور پھر اس کو اسی برتن میں ندھار لیں گے جو اوپر ہمارا گھی ہے نورملی خالص دیسی گھی اس کو اور نیچے جو اس میں جس کو چھڈی کہا جاتا ہے پنجابی لاس میں وہ پچ جائے گی تو اس کو چھان کے حملہ کر لیں گے اور گھی کو علاق کر لیں گے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اور دیکھیں گی ہمارا الحمدللہ بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور کتنی خوبصورت سے خشپو بھی آ رہی ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کو برتن میں نکالوں گے اس کو سیپرٹ کر لیں گے گھی کو ہم جو باقی اس میں چیزیں بچیں گے وہ نیچے رہ جائیں گے اور گھی ہمارا اوپر سے ہم نیتھار لیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آٹا اس میں کیوں ایڈ کیا تھا تو ملتے ہیں گھی کے تھنڈا ہونے کے بعد تو پھرپر جو اس کو کمپلیٹ ٹائم لگا ہے ہمارا وہ تقریبن 10 سے 15 منٹ میں پھرپر یہ رڈی ہو چکا ہے گھی ہمارا مکھن سے گھی میں ٹرانسور ہو چکا ہے تو چول اب ہم بند کر دیں گے اور ملتے ہیں 5 سے 10 منٹ تک گھی تھنڈا ہونے کے بعد تو دیکھیں گی ہمارا تھنڈا ہو چکا اور تقریبن 10 منٹ ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے تو اب اس کو اس طرح سے چھلنی کی مدد سے چھان لیں گے جو ہے ہمارا گھی کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ چھلنی میں رہ جائیں گے ہمارا گھی اچھے سے چھن کے نیچے جو ڈبا ہم نے رکھا اس میں چلا جائے گا اور الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سے ہمارا گھی بہت اچھا بن کے ریڈی ہوا ہے اور جو آٹا ڈالنے کا مقصد میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی وہ یہ تھا کہ جو ہے اس کے ساتھ جو جس کو پنجابی زبان میں چھڑی کہا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو چھڑی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے اردو میں تو پتہ نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے دیسی لوگان تو پنجابی کے لفظیں ہمیں صحیح طرح سے آتے ہیں تو وہ اس میں دیکھیں آٹے کی مدد سے بلکل ہماری چھڑی ہے نا وہ بلکل آٹے کے ساتھ چپک گئی ہے اور گھی میں شامل نہیں ہوئی گی ہمارا بلکل کلیر الگ ہوا ہے اور اس میں جو گھی ہمارا بچا ہے آٹے میں اس میں اب ہم چینی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھونیں گے تو دیسی گھی میں آٹے کا ہلوہ بن کے ریڈی ہو جائے گا وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہیلی ہوتا ہے تو گھی میں آپ کو دکھا رہتی ہو کہ کتنی ہے تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا گھی بہت ہی اچھا سا بن کے ریڈی ہوا ہے اور ماشا اللہ سے یہ تقریباً تو کلو کے قریب ریڈی ہوا ہے بن کے بلائی جو ہماری تھی وہ تین ساڑھے تین کلو تھی اور اس میں سے مکھن جب نکلا تو ہمارا ماشا اللہ سے دو کلو سے تھوڑا سا کم ہوگا مگر میرے اندازے کے مطابق یہ تقریباً دو کلو گھی ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے ماشا اللہ سے بہت ہی اچھا ساف ستھرا گھر کا بہت ہی خالص گھی ہے یہ تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری اچھی ریسپی کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میرے تمام نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکشن آپ تک بہت آنی پہن سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئ